بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کلاس ڈیئر کلاس ہم لیکچر نمبر ایک میں عقائد اسلام کے عقیدہ نمبر ایک توحید کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے لغوی معنی گرا لگانا ہے یا باندھنا ہے اسطلاحی معنوں میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے اور عقائد اسلام پانچ ہیں اس کے بعد آپ کو توحید کے مفہوم کے بارے میں بھی سمجھایا گیا تھا اور وجود باری طالع کے ذات و صفات باری طالع کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں اور دیئر سٹوڈینٹس آپ کو کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے مکان کو دیکھیں تو میمار کا تصور ہو جاتا ہے گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان میمار کے بغیر یا کوئی گھڑی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو تو اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض صورت ابراہیم آیت نمبر ٹین ترجمہ کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی قرآن پاک میں ہے الَّذِي خَلَكَ سَبْعَ سَمَابَاتٍ تِبَاقَوْا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُطِ فَرْجِعِ الْبَسَرَ حَلْتَرَا مِنْ فُطُورِ سُمْ مَرْجِعِ الْبَسَرَكَ الرَّتَيْنِيَنْ قَلِبُ إِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِيَنْ وَهُوَ حَسِیرِ سورة الملک آیت نمبر تھری اینڈ فور ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سات آسمان تہ بتہ پیدا کر دیئے تو اللہ رحمان کی سنت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن ارشاد باری طالع ہے لَسْ شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَةِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ فِي فَلَقِنْ يَسْوَهُونَ سورہ یاسین آیت نمبر ترجمہ نا آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ سورة القمر آیت نمبر 49 ترجمہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی عالی و برطر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ لَآیَا تَلِّ اُولِ الْأَلْبَابِ سورة آلِ عمران آیت نمبر 190 ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل حق کے لیے بڑی نشانیاں ہیں دن رات چاند سورج اور زمین و آسمان کا نظام دزم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُنُعَ اللَّهِ اللَّذِي أَتْقَنَا كُلَّ شَيْءِ سورة النمل آیت نمبر 88 ترجمہ کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا کر رکھا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے ام خلقو من غیر انشائین ام ہم الخالقون ام خلق السماوات والارزہ بل لا یوقنون سورة تور آیت نمبر 35 اور 36 ترجمہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں جس طرح زمینوں آسمان اور ساری کائنات وجود باریدالہ کی گواہی دیتے ہیں اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے کہ انسانی تاریخ کا متعلق کرنے سے محضب سے محضب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے آسار قدیمہ کی تحقیقات سے بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پس تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کی قائل تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے فطرت اللہ اللہی فطرن ناس علیہا سورہ روم آیت نمبر 30 ترجمہ اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے وفی الارزی آیات للموقنین وفی انفسکم افلات ابسرون سورہ زاریات آیت نمبر 20 & 21 ترجمہ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کائنات کو بنانے والی آلہ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے انسان کو صحیح سوچ سے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا لیکن کائنات تو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاهُ سورة الانبیاء آیت نمبر 22 ترجمہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یقتہ تسلیم کیا جائے ذات کی یقتہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں لہٰذا نہ کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کا کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفوان احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے صفات باری طالعہ کی یقتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں وہ اپنے علم قدرت ارادہ سماو بسر غرض ہر صفت میں یقتہ اور بے مثل ہے امید ہے کہ آپ کو وجودِ باری طالعہ کے بارے میں قرآنی دلائے جو ہیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں فی امان اللہ